تاکبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء اذن مرسلین وعلا آلیه واصحابه واسواجه وعلماء ملتی اجمعین اما بعد فأوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَادَمِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوا لَعَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُهُ تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيَ الْمُزْنِبِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَادَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا یا صلی وسلم دائبا ابدا علی حبیبک خیر خلک کل لیمی حمد و صلاة کے بعد بزرگو دوستو اور بھائیو ہماری گفتگو چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جہانوں کے لیے سراپہ رحمت بن کے تشریف لائے جہاں تک رب کی ربوبیت پہنچ رہی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت کا فیض پہنچ رہا ہے اس پہ کئی ایک دلائل ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کئی گھنٹو پہ مشتمل رسول اکرم لور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مبارکہ عام ہے آپ کو بتایا کفار کو بھی اس سے فیض پہنچ رہا ہے پھر متلک انسانیت کا فیض احدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا پھر مسلمانوں پہ خاص کر جو آپ کی رحمت کا فیض ہے وہ آپ کے سامنے رکھا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد میں سے چرند پرند اور حیوانات پہ کیسے آپ کی رحمت کا فیض پہنچ رہا ہے آج کا موضوع رحمت للعالمین کے حوالے سے کچھ اس لحاظ سے ہے حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں جا رہے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پہ ایک ہرنی کو کسی نے باندھ رکھا تھا ہرنی ایک جنگل کا جانور ہے اور غیر مانوس ہے غیر مانوس کا مطلب ہوتا ہے یہ اپنی جان اور ذات کے اتبار سے انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہے بلکہ انسان کو دیکھ کے بھاگنے والا جانور ہے انسان کو دیکھ کے بھاگنے والا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم بھی ساتھ ہیں مصطفیٰ کریم بھی جا رہے ہیں تو ایک ہرنی اس کو کسی نے باندھ رکھا تھا قید کر رکھا تھا اب جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی جملے در غور سے سننے والا اب صحابہ میں کثیر لوگ تھے جہاں مصطفیٰ کریم صحابہ کی جماعت میں ہیں وہیں کوئی میرے اور آپ جیسے لوگ کو ساتھ نہیں تھے جس کو دیکھو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ہیں جو میرے آقا کے صحابہ اور آہل بیعت ہے جس کو بھی دیکھو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ہیں اب ہرنی کسی صحابی کو کشن نہیں کہتی جملے دیکھیں کہ رب نے انہیں کیسا رحمت اللہ العالمین بنایا ہے حتیٰ کہ جو غیر معنوس جانور ہیں وہ رحمت اللہ العالمین کو پہچانتے بھی ہیں اور پھر اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ واقعی یہ مشکل کو شاہ رحمت اللہ العالمین جانورا ہے کسی صحابی کو وہ ہرنی نہیں ہلتجا کرتی پتہ نہیں کب سے اس کو شکاری نے باندھ رکھا تھا کتنے لوگ آئے کتنے لوگ وہاں سے گزر کے گئے لیکن وہ اپنی حال پہ ہے آج صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جا تو ہم بھی اسی جگہ سے رہے تھے لیکن ہرنی آہستہ آہستہ بولتی ہے یا رسول اللہ آندہ دالہ ہے اللہ کریم نے کیسے اپنی مخلوقات کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ میرا حبیب تمہیں ہر حال میں رحمت بھی پہنچائے گا تمہاری مشکل کو بھی دور فرمائے گا اب پھر سوال ہوتا ہے جو جانور غیر معنوس ہیں وہ تو انسان سے ویسے ہی غیر ہے معنوس ہیں تو اس کو یہ پہچان دینے والا قون ہے کہ اے ہرنی جس مشکل میں تو پھنسی ہے اگر یہاں سے نکلنا ہے تو پھر مصطفیٰ کی ذات گزر نہیں ہے اب آپ اور میں کسی بھی حیوان کے سامنے سے گزریں یقین جانیں حیوان کو نہیں بتا کہ یہ اسماعیل جا رہا ہے یہ مقبول جا رہا ہے یہ جناب والا خالد جا رہا ہے یہ انصر جا رہا ہے یہ اسلم جا رہا ہے ہیوان ان چیزوں کو نہیں پہچانتے آپ اندازہ لگائیں نہ پہچانتے ہیں نہ گفتگو کسی سے کر سکتے ہیں اور جب ذات مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو ہیوان یہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے ہیوانوں کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ عام نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے اس لیے تو ہرنی نے یہ نہیں کہا یا احمدو یا احمدو نہیں جملے بولے بلکہ ارز کرتی ہے یا رسول اللہ یہ رب نے ان کو بتایا ہے کہ میرا حبیب ایسا ہے میرا حبیب ایسا ہے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں رحمت اللہ العالمین کی ذات اس کیونکہ رحمت کا تقاضہ یہی تھا کہ مجھے ایک حیوان نے پکا رہا ہے تو اب میں اس کی ذرا بات بھی زلطہ چلا جاؤ یار وہ کیسا عظیم رحمت اللہ العالمین ہے کیسا عظیم نبی ہے جو ایک جانور بھی پکا رہے تو اس کی بات پہ لپیک فرماتا ہے ذرا سوچیں اپنے اندر بھی ذرا اپنے حال پہ بھی غور کریں کہ ہماری حالت دوسروں کے ساتھ کیا ہے اور ہمارے آقا و مولا یہ ہے ایک حیوان پکا رہا ہے وہ بھی جو باندھا ہوا ہے قید میں ہے میرے آقا اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں فرمایا تیری مشکل کیا ہے فرمایا تیری مشکل کیا ہے ارز کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھی رہے ہیں مجھے شکاری نے باندھ رکھا ہے مجھے قید کر دیا ہے مجھے قید کر دیا ہے اے اللہ کے حبیب میں بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں میں بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں اس جملے کو وہ جان سکتے ہیں جو خود صاحب اولاد ہیں جو خود صاحب یا رسول اللہ کافی دیر سے اس شخص نے مجھے باندھ رکھا ہے میری مشکل یہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا ہے پتہ نہیں وہ کسا حال میں ہوں گے یہ تو ماں ہی جانتی ہے جب بچوں سے اس طرح بھی چڑ جائیں تو اس کا حال کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ بس آپ اتنا کرم کر دیں کہ آپ مجھے اس شکاری کو کہہ کہ اتنی دیر کے لیے ہی اس سے ازادی دلا دیں میں جاتی ہوں آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر یہیں واپس آ جاؤں ہیوانات بھی مصفحہ کریم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں ہیوانات بھی اللہ کے حبیب سے کیے ہوئے وعدے کو جب ہم نے کلمہ پڑا تھا تو کچھ وعدے ہم نے بھی کیا تھے کلمہ کے پڑھنے کے تناظر میں کلمہ کے کچھ تقاضے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے کی طرف سے وعدے ہوتے ہیں سادہ لزمیں جس نے کلمہ پڑھا وہ اپنے رب رسول سے وعدہ کرتا ہے میں صرف اللہ اور اس کے حبیب کی اتباع اور پیروی والے کام کروں گا کبھی بھی اللہ کی نافرمانی اب ذرا دیکھئے گا میرے آقا مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرا وعدہ ہے صرف چھوڑ دیں میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی آپ بھلے دوبارہ مجھے باندھ دینا مجھے کوئی پریشان نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا یہ کسی شخص نے شکار کے تو تو اس کو باندھ رکھا ہے شکار کیا تھا اور پھر اس نے اس کو باندھ رکھا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اس حرنی سے پھر فرمایا ابھی تک وہ بھل نہیں تھی اب آپ نے فرمایا کیا تو واپس آ جائے گی کیا تو واپس ہے وہ اپیل کرتی ہے یا رسول اللہ میں بس گئی اور آئی صرف دودھ پہ لانے تک مجھے آپ آزاد کرتے ہیں آقا کریم علیہ وآلہ وسلمہ نے اپنے یدلہ والے آتوں سے اس حرنی کو خود کھول دیا آپ اندازہ لگائیں پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بس مجھے اتنا جملہ بولنا تھا مجھے کچھ لوگوں کی سمجھ نہیں ہے حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتوں سے حرنی کو کھول دیا وہ حرنی خوشی سے جھمتی ہوئی جا رہی ہے اچھلتی جا رہی ہے کودتی جا رہی ہے گئی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے انتظار میں کہ اس نے دودھ پلا کے واپس آنا ہے اس نے دودھ پلا کے واپس آنا ہے وہ دودھ پلا کے واپس آگئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دی میں آگئی ہوں آپ مجھے باندھ دیں آپ مجھے باندھ دیں جیسے وہ واپس آئی میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اوئے اس کا مالک کون اس ہرنی کو کس نے باندھا ہے اس کا مالک کون ہے تو خیمے سے شخص آتا ہے کہتا ہے جی میں نے شکار کیا ہے میں اس کا مالک ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو یہ ہرنی مجھے نہیں دیتا ہے کیونکہ رحمت کا تقاضہ ہے کہ جہاں کسی پہ مشکل بنی ہے اس کو رحمت کا فیض پہنچنا چاہیے فرمایا تو یہ ہرنی مجھے نہیں دے دیتا اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ لے لیں یا رسول اللہ آپ لے لیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہرنی لی اور ہرنی کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا تو ہمیشہ کے لئے آزاد ہے جا تو ہمیشہ کے لئے آزاد ہے امام بحقی رضی اللہ تعالی عن ارشاد فرماتے ہیں جب سرکار نے فرمایا اب تجھے کوئی نہیں باندے گا تو ہمیشہ کے لئے آزاد ہے سرکار کے صحابی حضرت کے سیدونا زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں لوگو اللہ کی قسم ہے اور بات تو ہرنی کی سنانے لگے ہو اے زید بن ارکم ہرنی ایک حیوان کی بات سنانی ہے اور آپ صحابی رسول ہو کے اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا تاکہ آنے والوں کو میری بات کی تصدیق ہو جائے کہ یار عام مسلمان جو پرہیزگر متقی ہو وہ جھوٹ پہ قسم ہے کوئی شخص بھی جھوٹی قسم جو پرہیزگر متقی عام مسلمان ہے وہ جھوٹی قسم ہے اور سارے جہاں کہ غوث کتب عبدال اولیاء اکٹھے ہو جائیں میرے مصطفح کریم کے ایک صحابی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے تو کہا لوگوں کو چلو کچھ تو عقل آئے گی جب عام بندہ قسم نہیں اٹھاتا جھوٹ بے میں تو مصطفح کا صحابی ہوں میں تو مصطفح کا شگرد ہوں میں نے تو ان کا مبارک دیدار کیا ہے ایمان کی حالت پہ تو میں جو قسم اٹھا رہا ہوں آخر کوئی وجہ ہے تو اٹھا رہا ہوں زید بن ارکم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہم نے دیکھا جب مصطفح کریم نے حرنی کو ازاد کیا وہ حرنی چلتی اچھلتی کوتتی خوشیاں مناتی جب جا رہی تھی تو پتہ ہے اس کی زبان پہ عربی کلمات کون سے جاری تھے وہ کہہ رہی تھی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لا ارہا الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار صحابی کی قسم پہ کس کو اعتبار نہیں انہوں نے اسی اعتبار کی غرض سے قسم اٹھائی تھی تو دیکھو جس ذات کو رحمت العالمین ہونے ناتے سے حیوان بھی جانتے ہیں یار ان انسانوں کا کیا ہوگا جو کہتے ہیں نہیں ان کی رحمت کسی کو نہیں پہنچتی جو کہتے ہیں نہیں ان کی رحمت بس صحابہ تک محدود تھی تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے رحمت محدود تک محدود اور محدود محدود چھوڑ کے چھوڑھ میرے سامنے ہی چلے گئے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف لے جاتا ہے صحابہ کے لقب کے اعتبار سے دو گروہ مہاجرین اور انسار قرآن مقدس مہاجرین وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ سے اللہ کی رضا کی خاطر مصطفی کی رضا کی خاطر انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے مدینہ کی طرف کیا کی تھی ہجرت اُم مہاجرین ہے یہ ان کی قوم نہیں ہے اور انسار صحابہ وہ ہیں جو مدینہ میں رہیش وزیر تھے جب مکہ سے مسلمان آئے تو ان کی انہوں نے بڑھ چڑھ کے مدد کی تو یہ ان کو لکب اللہ نے دیا یہ ہجرت کرنے والے مہاجر صحابہ انسار صحابہ یہ ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے صحابہ یہ ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے قوم آرے کی اپنی اپنی نہ انسار ادھر آر کے باغات میں سے کسی ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں غور کیجئے جیسے آپ وہاں تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ ایک اونٹ آکے بڑھ بڑھ کرنے لگا اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ یہ کب ہوتا ہے آپ سے سوال جب آپ کسی کو حال دے رہے ہو عام آلت میں آپ کے آنکھ سے آنسو جب کوئی درد بنی کہانی کوئی سنا رہا ہو جب کوئی جو درد کو سمجھتے ہیں یہ جمعہ بھی انہی کو سمجھ جائے گا جو درد بری کہانی کسی کو اس کے آنکھوں سے آنسو چند پڑتے ہیں یار رسول پاک کا صحابی کہتا ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہ مصطفیٰ کریم کو اپنا حال بھی سنا رہا ہے اور آنکھوں سے زارو قطار آنسو بھی بہا رہا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ نے دیکھا نا کہ اونٹ نے رونا شروع کر دیا ہے رحمت اللہ عالمین کی بھارگاہ میں پہنچ کر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہیں کان کے تھوڑا سا پیچھے کر کے آپ نے اپنا یدلہ والا ہاتھ یوں رکھا اپنا یدلہ والا ہاتھ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا وہی اونٹ جو اپنی زار و قدر کہانی سنا رہا تھا اپنی درد بری کہانی اور واقعہ عرض کر رہا تھا اور رو رہا تھا بس دست مصطفیہ پہنچنے کی دیر ہوئی ہے وہ رونے سے بھی چپ کر جاتا ہے کہانی سنانے سے بھی خموش ہو جاتا میرے آقا نے گویا جانور کو تسلی دے دی فرمایا تیری جو بھی مشکل ہے اب میں اس کو دور کر کہ ہی جاؤں گا پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ میرے راب نے مجھے رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا ہے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے مبارک ہاتھ رکھنے سے حیوان بولنا بھی بند کر دیتا ہے اور رونا بھی ختم کر دیتا ہے اب آگے سنیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ اونٹ کسی شخص کا ہے آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں جانور نہیں ہوگا تو کسی نے کسی کے گھر میں ہوگا اور اگر سال کی طرف نشبت کروں تو سال میں ایک دن تقریبا اکثر کے گھروں میں جانور ہیں بس اس جملے کو ذہن میں رکھ کے حدیث سنیں پھر میں نے کچھ اپیل کرنی حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ کس شخص ہے انسار کے قبیلے سے کتنا عظیم رحمت للعالمین آقا ہیں آپ نے تبلیغ شروع فرما دی فرمایا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اپنے سیعبی کو فرمایا تم اللہ سے ان جانور کے معاملے میں تم اپنے رب سے نہیں ڈرتے اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے تجھے پتا ہے یہ میری بارگاہ میں کیا یہ میری بارگاہ میں تجھے پتا ہے اس چیز کا میری بارگاہ میں یہ کیا شکوا شکایت لے کے آیا کون بلندہ بلندہ اونٹ انشان ہوتا کہ ہیوان ہوتا اس کو کیسے پتا چلا کہ مشکل ہے تو ادھر ارض کرنے سے دور ہو سکتی ہے اس کو کیسے پتا چلا میں پریشانی میں مبتلا ہوں اور یہ رحمت اللہ عالمین کی ذات کا آج ادھر سے گزر ہو رہا ہے تو میں اپنا رونا رو ہی دیتا ہوں ایک ہیوان کو کیسے پتا چلا سوائے اس کے سوائے کہ رب نے انہیں بھی بتایا ہوا ہے میرا حبیب ایسا ہے میرا حبیب حافظ ابن کسید الودا وہ نہای میں فرماتے ہیں یار مصطفیٰ کی پہچان تو رب نے چریند پرند حیوانات کو بھی عدا بروا رکھی ہے تب یہ اپیل کر رہا ہے یار رسول اللہ میرا یہ دکھڑا میری یہ پریشانی ہے میرے پر یہ مشکل آئی ہوئی ہے اور آپ رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے تو میں بھی تو جہان میں آپ کی امت کہیں کہ فردی کیونکہ وہ تو اور پیغمبر تھے اور انبیاء تھے ہر نبی کی بڑی جان ہے بڑا رتبہ ہے بڑا مقام ہے لیکن کوئی ایک قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے کوئی ایک قبیلے کے جب تک قیام نہیں آتی ہم ہی اب نبی ہیں اور پورے جہان والوں کے لیے میں ہی نبی بن گئے آیا ہوں یہ آقا کریم کا بھی فرمان اور قرآن کا بھی فرمان میں بھی تو آپ کی امت کا ایک فرد ہوں تو میں پریشانی میں مبتلا ہوں میں پریشانی میں مبتلا ہوں آپ جس جانور کے مالک ہیں اگر اس جانور کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کو بول کے بتا دے گا اس لئے جملہ بولا تھا جن کے ہیں یا جو چلو بقرائید پہی لے آتے ہیں پتہ تو ہے نا کہ جانور ہوتا کیا ہے کیا جانور آپ کو بتا دے گا کہ میں آج بھوکا ہوں بول کے رونے پیٹنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے یہ اور چیز ہے بولنے کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا دے گا مجھے پیاس بڑی لگی ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ مجھے کھانا کم دیتے ہیں چارہ وغیرہ لیکن کام مجھ سے زیادہ لیتے وہ آپ کو بتائے گا تو سنو یہ اونٹ کیا کہہ رہا حضور علی سلام نے فرما تم اللہ سے جانوروں کے معاملے میں اس کا مطلب یہ ہے جس نے جانور رکھے ہے جانوروں کے حقوق اس کو پورے کرنے ہو گئے اگر وہ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دے ہو گا جانور کی جہاں اس کو باندھ رکھا ہے اس کی سردی گرد نہیں کا لحاظ بندے کے جمعے اس کا چارہ جتنا وہ کھائے وہ کھلانا بندے کی ذمہ داری ہے اس کی پیاس کا خیال رکھنا بندے کی اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوج نہ ڈال نہ یہ بندے کی ذمہ داری میں شامل ہے اگر وہ ان میں سے کسی کے خلاف کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ وہ مبارک دین ہے جس نے حیوانوں کے بحقوق انسانوں پہ لازم کر رکھے پھر قیامت کے دن جواب دینا ہی پڑے گا کہ ایک حیوان سے زیادتی کی تھی تو کیوں کی تھی جو دین حیوانوں سے زیادتی کو پرداشت نہ کرے انسان ہے اشنف المخلوقات وہ دین کسی انسان کے ساتھ زیادتی کو کب پرداشت کرتا ہوگا پھر انسان بھی نہیں اس سے بھی اگلے درجہ کی بات وہ دین کسی مسلمان کو عذیت دینے کو کیسے برداشت کرے گا اس سے بھی اگلے درجہ کی بات مسلمان کو پڑے انبیاء پہ ایمان لانے والے آئے کون تم خیر امہ جو ساری امتو سے افضل و عالی مسلمان ہے مصطفیٰ قریم کا امت ہی ہے جو اس مسلمان کو ستاتا ہے تنگ کرتا ہے اس کے حق پہ کسی بھی لحاظ سے ڈاقہ ڈالتا ہے اس مسلمان کے لیے دعوت فکر ہے سوچ کے رکھنا قیامت کا دن ہوگا ایک ایک پائی کا تجھے حساب دینا پڑے اور بالخصوص اور بالخصوص وہ لوگ جو دکانوں کے مالک فیکچیوں کے مالک جو سادہ لفظوں جن کے مات کچھ لوگ کام کرتے جن کے مات کچھ لوگ وہ کان کھول ایک حدیث مبارکہ ہے جو مزدور نے کام کیا نا کوٹیوں کے مالک بھی کان کھول مکان آت کے مالک پلازوں کے مالک فیکچیوں مل کے مالک کارخان کے مالک بھی کان کھول ایک غریب الوطر مسافر اس کے پاس مزدوری کرتا ہے کام کرتا ہے تو پیسے لیتا ہے کوئی تجھے بھی تو نہیں مانگتا جب کبھی وہ پیسے مانگے اور تیری جھوٹی الٹی سیدھی منطق کو پورا اس نے نہ کیا ہو تو جو اس میں ظلم والا کام چاہے ظلم تو نہیں کر سکتا تُو اور تُو کہتا جا میں تیری کوئی مزدوری نہیں دی جو کر نہ کر لے یہ معاشرے میں ہو رہا ہے یہ معاشرے میں کان کھولیے لیں یہ معاشرے میں ہو رہا ہے جو کمزور ہے طاقت ور اس پہ ظلم کرتا جو کمزور ہے طاقت ور اس پہ اے کمزور و کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم نے مبار نبی کا کلمہ پڑا ہے حدیث تو سنو میرے آقا کریم ان طاقت ور کو فرماتے ہیں یہ دو دن کی طاقت ختم ہو جائے گی یہ چند لموں کے لئے تیرے پاس پاور ہے اس پاور کے بل بہت پہ میری امت پہ ظلم کرنے والے یاد رکھ جب قیامت کا دن ہوگا طاقت پر بھی کھڑا ہوگا مظلوم بھی کھڑا ہوگا کمزور جس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا اب پتہ ہے وہ مظلوم نہیں کہے گا یا اللہ اس نے میری مزدور ہی ماری تھی اس نے میرا فلان حق اس پہ والے آقا فرماتے ہیں اس مظلوم کا کیس آقا دو جہاں اپنے رب کی بارگاہ میں لے کے جائے آج کسی نے خالد نامی شخص کی مزدوری پہ ڈاکہ ڈاکہ اسلام نامی شخص کے ساتھ کسی نے زیادتی کی میں نہیں کہہ رہا حدیث مصف آئے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس خالد اسلام یعنی حدیث میں لفظ خالد اسلام نہیں یہ آپ سمجھانے کے لئے ارز کر رہا اب ان کو وہاں دستک دینے کی حاجت نہیں ہوگی میں خدا ہوں گا اور مظلوم کا کیس لڑنے والا مظلوم کا آقا مولا ہوگا ایک حدیث میں یہاں تک فرمائے ان کی وقالت مصطفیٰ کرے گا اور فرمائے پتہ ہے اس دن عدالت کس بارگاہ میں ہے اس دن عدالت کس شہن شاہ کی ہے قرآن کہتا ہے اللہ سب سے بڑا حاکم ہے آج اللہ کی بارگاہ میں قدس میں ایک مظلوم کا کیس جا رہا ہے اور لے کے جانے رحمت اللہ العالمین کا تاج پہنے ہو ہے میرے آقا فرماتا ہے میری امت کے لوگوں خیال رکھنا میں جا کے عرش کروں گا مالک اس بندے نے میرے اس امت کی زیادتی کی ہے اس بندے سے حساب لے کے دیں تو پھر جن کو آج پیسوں پہ نازر سیکٹیوں پہ نازر پتہ نہیں کس کس چیز پہ نازر وہ ذرا کان کھول ہے کہ وہاں کیا کرو گے اور جملے ہیں میں اس غریب کا وکیل بنوں میں اس غریب کا یہ دنیاوی وکیل نہیں ہیں ان کی اکلیں کیونکہ بجھ چکی ہیں اس لئے ہمیں ہر بات ہمیں کرنی بڑھتی یہ دنیاوی جس کو پیسے دے کے ساتھ کو جھوٹ جھوٹ کو ساتھ سے یہ تو سارے نبیوں کا امام ہے جہاں تصور ہی نہیں ہے تو سوچ نہ دھرا اگر زیادتی کی تو پھر کل کو کیس ہم اپنے مالک کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان یا کسی انسان یا کسی حیوان کے حق پہ بھی ڈاکہ پڑے یا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں کیونکہ ہم تو کمزور لوگ ہیں عزف لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں ہمارا تو عقیدہ یہی بچے جاتے ہیں ہم تو اپنی مرضی سے نماز تک نہیں آسکتے ہاں اگر مالک کرم و فضل فرما دے تو پھر سب کچھ ہوتا رہتا ہے پھر سب کو جی تو آگے جو جہان صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم آگے یہ فرمان اور وہ لوگ جو دس پندرہ بیس ایک مہینے کے بچے کو دودھ کی غرض سے یعنی پیسے کی غرض سے اپنی ماں سے جدا کر دیتے ہیں ذرا سوچئے گا قیامت کے دن جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا اے بیچو والے یار اس ماں کیا حق کوئی نہیں آگ پہ دس دن کا جناب اس کا بچہ ہے اس کو اس لیے بیچ ڈالتے ہیں کہ کہ دودھ نہ پی لے اس کے سوا تو کوئی غرض نہیں ہوگا یہ پیسہ یہ رہ جائے گا اللہ کے شریعت پہ عمل ہوگا تو دنیا بھی سمر جائے گی قبر آخر طبی میرے آقا کریم علی السلام فرماتے تم اللہ سے نہیں نہیں ڈرتے یا رسول اللہ کیا ہوا ہے یا رسول اللہ اب کون رو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے حدیث سنی ہے ان سی ذرا کین کی بارگاہ میں رو رہا حضور علی صلی کی بارگا اکتر میں تو وہ مالک نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تب ہی تو پوچھ رہا ہے لیکن جو اللہ کے نبی ہیں اللہ نے جنہیں نبوت اور آخری نبی بنا کے بھیجا ہے وہ اونٹ کی بولی سمجھ بھی رہے ہیں اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے مالک کو بلا رکھا ہے فرما سن یہ کیا کہہ رہا سون یہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے یہ تیرا اونٹ مجھ سے اپنی ایک پریشانی کو لے کے آیا ہے شکایت کر رہا ہے کہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور کام مجھے بہت زیادہ لیتا اپنی بات کہ میرا مالک مجھے بولو تو صحیح ہے دیکھو میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہاں تقریبا یا قرآن سے کوئی جملہ ہوتا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث سے جملہ ہوتا ہے میری کوشش یہی ہوتی ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی علیہ حدیث کہیں گے اس کو یہاں بھی اور جہاں کوئی کہے گا حدیث کی کتاب سے دکھانا ہماری ذمہ داری ہے کوئی نہ مانے تو بھر اس کی اپنی مصطف حدیث پڑھ رہے ہیں ہم کون عرض کر رہا تھا اونٹ اپنی پریشانی لے کے آیا اپنی مشکل لے کے آیا کیونکہ موضوع چل رہا ہے آپ کو رب نے ایسا رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا ہے کہ ہر چیز کوئی آپ کی رحمت کا فیض پہنچ جتا ہے جب رب نے بنا کے بھیجا ہے تو کیا مشکل وہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے جیسا کسی کو چاہے بنا کے بھیج آقا کریم کو رب نے ہی عطا فرمائی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا کام دیتا ہے اور مجھ سے کام یا رسول اللہ میں تھک جاتا ہوں اللہ اکبر کتنے عظیم جمل ہیں یا رکھ آیوان کے یا رسول اللہ میں تھک جاتا ہوں کیونکہ میری طاقت نہیں کھانے کو تو بلتا نہیں کام زیادہ لیتا ہے تو یا رسول اللہ میں کیا ہو جاتا ہوں میں تھک جاتا ہوں اس کو کہیں یہ کچھ کرم کریں حضور پاک نے فرما آج کے بعد اس اونٹ کے ساتھ ایسا معاملہ کھانا فل دینا کام طاقت سے بھی کچھ کم لے لیا تا کہ اس حیوان کو تھکاوٹ اے جملے سنیں میرے بھائی سارے نبیوں کے سردار کے کلمات ہیں میری امت کا ایک فرد حیوان یہ اونٹ کہہ رہا ہے میں تھک جاتا ہوں اتنا لیا کر کہ یہ تھک کے نا یار وہ کیسا نبی ہے جو اپنی امت کے حیوان تھکاوٹ کا بھی خیال کرتا ہے اور ہماری آقا مولا علی سلام نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنی تھکاوٹ کا خیال نہیں کیا اب کچھ اپنے لیے بھی تو ہو جائے نا ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنی تھکاوٹ کا آپ کو پتہ یہ ہے جو جو مکی زندگی میں گزرا جو جو مکی زندگی میں مکی دور بہت ہی مشکل ترین دور گزرا ہے ہجرہ سے پہلا جو دور گزرا ہے آپ سب سے اپیل ہیں جو آقا مولا اپنی امت کے حیوان ایک حیوان کی تھکاوٹ کا بھی خیال کرتا ہے وہ آقا مولا امت تبلیغ کرنے کی گھر سے اپنی تھکاوٹ کا خیال نہیں کرتا تو کچھ امت کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ جنہوں شب و روز محنت کر کے دن رات تقالیف اٹھا کے حتی پتھر کھا کے لولہان ہو کے بھی دین کی تبلیغ کی ہے آج سب کچھ ہم تک پہنچا ہے سوال ہے جواب تو دے نا اللہ کی عبادت ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے لازم ہے کہ نہیں ہے تو میرے بھائی و بزرگوں میں نے بھی یہی اپیل کیا خدارہ اپنے زندگی پہ اپنے شب و روز پہ اپنی صیرت پہ اپنے کردار پہ خور کرو کہ میں تو اللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہوں وما خلقت الجن والانس اللہ یا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے یار جب ہیں ہم اللہ کی عبادت کے لئے اور ہم تک تبلیغ پہنچانے میں نجانے مصطفیٰ قریم سمیت کتنے نفوز خدس آنے کتنے بڑے بڑے مشکلات کے پہاڑ اٹھائے دے کہ دین کی تبلیغ ہوتی رہے دین کی تبلیغ ہوتی رہے تو یار ہم تک دین پہنچ گیا ہے اب ضرورت سمر کی ہے کہ ہم آقا کریم کی شریعت کے مطابق اللہ کریم مجھے آپ سب کو یہ تفیق دے دے کہ ہماری جو مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا فرما ہے اللہ کرے کہ ہماری زندگی شریعت قرآن و حدیث کے اللہ کرے ہمارے گھروں میں محول رسول پاک کی شریعت والا آج اس کا وزیراعظم سے کوئی تعلق نہیں میں نے 20 بار یہ جملے بولے ہیں وہ وزیراعظم بھی لے کے نہیں آتا نظام مصطفیٰ آپ اپنے گھر میں لے کے آئیں آپ کو سپریم کورٹ کے جج نے چیف جسٹس نے روکا ہوا کوئی لیٹر لکھا ہے کہ اپنے گھر میں لوگوں کو نمازی نہ بنانا اپنے گھر میں فلم اٹرامے نہ چلنے دینا اپنے گھر کے اندر فلا فلا نہ نہ ہونے دینا حکومت نے آپ کو روک سارا کچھ حکومت میں تھوپے جانا ہے جو اپنی ذمہ دار یہ وہ تو ہم کریں اگر ہر بندہ ہم میں سے ہی ہر بندہ کسیر قداد ہے یہ عظم لے کے جائے میرے گھر میں شریعت کے مطابع کی کام ہوگا اللہ کریم کی شریعت اور قانون قرآن اور حدیث کا چلے گا تو پتہ نہیں کتنے گھروں ہیں نظام مصف غد غدی آ جائے اور ہم سے یہ پوچھا جائے گا تیرے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا پورے فیصلہ باد میں کیا ہوتا رہا ہے یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہو جانے اس کا رب جانے کیونکہ ہم اپنے گھر کے سربرا ہیں حدیث ہے ہر سربرا سے اس کے ریایہ کہ مطلقہ اللہ پوچھے گا تُو نے اپنے گھر میں کیا 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 اللہ ہمیں عمل کی توحیقت آفرم مطلقہ صلاة خیر من النوم وصلاة خیر من النوم موسیقی